نمشکار بطروں میں اینل کمار سے ایٹر سالجی واسطو ویان نیمرالوجی ایکسپرٹ گروہ کا ورشب راشی میں پرویش ہونے جا رہا ہے ایک مئی دوہزار چوبیس کو اور چودہ پانچ دوہزار پچیس تک یہ گروہ ورشب راشی میں رہے گا شکر کی راشی میں جا رہا ہے شکر بھی گروہوں کا ہی گروہ مانا جاتا ہے دیتےوں کا گروہ مانا جاتا ہے برسپتی جو کریتی کا نقشتر جو کی سورے کا نقشتر ہے اس کے ساتھ یہ چرن رکھے گا دوسرے چرن کے ساتھ یہ وہاں پہ پرویش ہوگا تیرہ چھے دوہزار چوبیس کو یہ گروہ روہنی نقشتر میں پرویش کرے گا اور اکیس آٹھ دوہزار چوبیس کو یہ مرگا نقشتر میں پرویش کرے گا اور برسپتی جو ہے اس سمیں آپ کا میش راشی میں چل رہا ہے دیکھیں میش راشی میں گروہ جب چلتا ہے تو منگل کے گھر میں ہوتا ہے آپ یہ شکر کے گھر میں جا رہا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں برسپتی کے بارے میں کیا ٹرانزٹ میں آپ کو فل دینے جا رہا ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں دیکھیں برسپتی کی بات کریں تو گروہ کا جو آپ کا ٹرانزٹ ہوگا وہ آپ کے سکس آوز سے نکل کر آپ کے سیونت آوز میں آ جائے گا کیندر باہ میں آنے سے بہت اچھے رزل دے رہا ہے آپ کو ساتھ مگر پارٹنرشپ کا ہوتا ہے آپ کے ڈیلی روٹین ورک کا ہوتا ہے اور لائف پارٹنر کا بھی ہوتا ہے اور اس باہ سے آپ کو بہت اچھے فل ملنے والے ہیں گروہ آلڈی آپ کا کیندر میں ہوگا اور اچھے ریزلٹ لے کے آ رہا ہے کیونکہ گروہ ایک کارمک گروہ ایک سکشہ والا پلانٹ ہے گیان والا پلانٹ ہے اور سکھوں میں وردی کرتا ہے اور یہ سیکنڈ آوز کا بھی لوڈ ہے گروہ اور آپ کے پنچم باہ کا بھی لوڈ ہے دوسرے باہ کا لوڈ جو ہوتا ہے برسپتی ساتھ میں گھر میں آنے سے آپ کی فیملی انکم بڑھتی ہے فیملی میں کوئی شب کھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اگر شادی نہیں ہوئی ہے جیسے ورششک راشی ہے ورششک لگن ہے تو آپ کی شادیوں کے رستے کھلتے ہیں میچ میٹ آپ کو اچھا ملتا ہے خاص کر شادی جن کی نہیں ہوئی ہے ورششک راشی والا ان کے لیے یہ شادیوں کا یوگ کھلنے والا ہے یہ بہت ہی سندر یوگ بن گیا ہے اگر آپ جیسے شادی کرنا چاہتے ہیں کسی بچے کی یا آپ کی شادی رکی ہوئی تھی تو آپ کے لیے بہت ہی سندر یوگ برسپتی یہاں پر بنا رہا ہے یہ سیلیبریشن کے گھر میں آ رہا ہے برسپتی ایسا برسپتی کئی بری کیا ہوتا ہے کہ ایک تم جھٹ پٹ شادی بھی کھروا دکتا ہے جن بچوں کی کنڈلی میں برسپتی ساتھ میں گھر میں ہیں یا برسپتی کی مہادشہ چل رہی ہے ان کے لیے ایڈیوکیشن سے بھی بہت رابطی کے سادن منتے ہیں دوسرا گھر ایڈیوکیشن کا بھی ہوتا ہے وانی کا بھی ہوتا ہے آپ جیسے سنگلی کا کام کرتے ہیں کوئی میڈیا میں کام کرتے ہیں آپ کے لیے بھی یہ وانی سے ریلیٹڈ چیزوں میں بہت وردی ہونے والے ہیں گروہ کیونکہ وردی کا کارک گرہ مانا جاتا ہے دیکھیں دوسری راشی جو ہے گروہ آپ کی پنچم باب کی راشی ہے پنچم باب سے یہ تریتے باب میں ہونے سے آپ کا جو خود کا انٹرٹینمنٹ ہے وہ بڑھنے والا ہے دوستوں کے ساتھ بہت آپ انٹرٹینٹ کرنے والے ہیں جیسے آپ کی شادی ہو چکی ہیں تو آپ لائپ پارٹنر کے ساتھ بہت انٹرٹینمنٹ کرنے جا سکتے ہیں اور شادی نہیں ہے تو آپ کو ایک اچھا لاب میٹ بھی مل رہا ہے پنچم باب ہوتا ہے ہمارے خود کی انٹیلیجنسی کا جو آپ پڑھائی کرتے ہیں اور آپ کا دماغ جو بدھی ہوتی ہے جس کو یوز کرتے ہیں وہ پنچم باب سے ہی دیکھا جاتا ہے اس میں راہو آلڈی بیٹھا ہوا ہے اور جب بھی راہو پنچم باب میں ہوتا ہے تو کئی باری کنفیوزن پیدا کرتا ہے ڈیسیزن نہیں لینے دیتا ہے کیونکہ پرو کی راشی میں لیکن اب برسپتی اپنے کیندر باب میں آنے سے آپ اپنے اپنے اوپر جو ڈیسیزن لے ہوگے کیریئر کیرپتی وہ بہت ہی آپ کے پوزیٹیف ریزلٹس دینے والے ہیں حالانکہ یہ کئی باری راہو پیٹ کی چیزوں سیر ریٹڈ پرابلم کرتا ہے تو وہ بھی آپ کے یہاں پر برسپتی لگن کو دیکھ رہا ہے تو آپ کے سواستے میں بھی لاب دے رہا ہے اور میٹھی چیزوں سے آپ آوائیڈ کیجئے زیادہ میٹھا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے دوسری بات یہ ایک ہی درشتیوں کی بات کریں تو برسپتی آپ کے سیدھی گیارمے گھر پہ درشتی ڈالے گا کئی درشتی ہونے سے آپ کو سیدن گین ہوگا گیارمے گھر میں مطروں سے بہت لابلتا ہے اور آپ کا کوئی اگر بڑا بھائی ہے ایلڈر ہے اس سے بھی آپ کو دھن لاب ملے گا کیونکہ برسپتی ہے گیارمے گھر میں ہے تو اچھا پورتی دن کی بھی دے رہا ہے پنچم باب شادی کی بھی دے رہا ہے پڑھائی کی بھی دے رہا ہے انٹیلیجنسی کی بھی دے رہا ہے شاپ کی بھی دے رہا ہے اور یہ ایسے سطان پر بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں گھر کے جو کی بہت سندر یوگ بنا ہوا ہے زیادہ مگر ہمارا بہت ہی سندر کیندر باب کا ترکون کا یعنی کی یہ مانا جاتا ہے جو کی اچھے ریزلٹ دینے میں سکشم ہوتا ہے اب برسپتی کی درشتی آپ کے لگن پر جا رہی ہے دیکھیں جب لگن پر جاتی ہے تو آپ کی مانپرتشتہ بڑھتی ہے آپ کو کوئی اچھی پدوی ملتی ہے اگر آپ برسپتی کراچی ہیں جیسے ہمارے موڈیچی بھی برسپتی کلگن کے ہیں تو ان کو بہت اچھی پدوی ملنے والی ہے برسپتی کے دورہ تو ان کا بہت ٹائم یہاں پر شب ہونے والا ہے اور برسپتی جو آپ کے دوسرے ساتھ میں درشتی سے آپ کی تریتے باب کو دیکھ رہا ہے ساتھ میں درشتی سے آپ تریتے باب کو دیکھتا ہے یہاں پر نیچ کی درشتی ہو جاتی تریتے باب ہوتا ہے میند تو تیسرا باب جو ہوتا ہے سوشل میڈیا کا اگریمنٹ کا ہوتا ہے آپ کے جو آن لائن ورک کرتے ہیں اس کا ہوتا ہے تریتے باب آپ کا مدر کے ایکسفنسز کا بھی ہوتا ہے کیونکہ چوتھے باب سے بارا ہے تو تریتے باب سے رلیٹڈ چیزوں میں بھی آپ کو بہت میند کرنی پڑ سکتی ہے جیسے آپ جاہے ہیں تو جاہے ہیں نوکری کرنا آپ کو بہت میند کرنی پڑ سکتی ہے جیسے آپ نوکری نہیں ڈونڈ رہے ہو تو کافی سوشل میڈیا میں آپ آن لائن سرچ کرنا پڑ سکتا ہے تریتے باب آپ کا کانفیڈنس آپ کا آتم وشواش ہے تو اس کی گروہ کی درشتی تریتے باب میں آنے سے آتم وشواش میں بریدی ہونے والی ہے جب بھی تریتے باب پر مکراشی پر درشتی ہوتی ہے گروہ کی جو تھاڑا اس یعنی کی جو آپ کے بھائی مطر سبلنگ ہے ان سے کئی بری وے پرابلم بھی کھڑی کھڑ دیتا ہے کیونکہ نیچ کی درشتی ہے جب بھی گروہ یہ وقری ہوگا تو تریتے باب سے لیٹڈ آپ کو سمسیہ بھی اتمن ہوگی جب وقری ہوگا تو حالانکہ یہ تھرڈہ اس جو ہوتا ہے یہ سیکنڈ سے سیکنڈ ہوتا ہے تو آپ اپنی محنت کے دوبارہ آپ کو دن کے پرابطی ہوگی جتنی محنت کروگے اتنا ہی آپ کو دن ملے گی تریتے باب شورٹ ٹریبلنگ کا بھی ہوتا ہے جو شورٹ ٹریبلنگ ہے آپ کی رہنے والی ہیں جیسے آپ بزنس کرتے ہیں بزنس سے لیٹڈ آپ کی ٹریپ رہنے والے ہیں یا آپ جوب جوب میں ہیں تو جوب میں آپ کا جیسے ہوتا نا ٹریبلنگ جوب وہ آپ کی اتمن ہونے والی ہے تو یہ سب چیزیں برسپتی یہاں پر دے رہا ہے اب اس سٹارٹنگ میں تو یہ آست چلے گا لیکن جیسے یہ ادھے ہوگا تو آپ کے لئے بہت اچھے ریزلٹ لکھے آ رہا ہے کیونکہ یہ کیندر میں آ گیا ہے جب بھی ایک چار سات دس میں گرہ آتے ہیں شورٹ پلینٹ آتے ہیں تو بہت اچھے ریزلٹ دیتے ہیں حالانکہ یہاں پر کوئی بھی گرہ بیٹھا ہو کیندر میں تو وہ ریزلٹ دینے میں بہت سکشم مانا جاتا ہے کیونکہ یہ پاورفل ہاؤس ہوتے ہیں کنڈلی کے پنچم اور نوم بھاو جو ترکون بھاو ہوتے ہیں یہ بھی پاورفل ہوتے ہیں لیکن سب سے پاورفل جو آپ مانے جاتے ہیں کیندر کے مانے جاتے ہیں ایک چار سات دس تو سات میں گھر میں آنے سے آپ کو بہت اچھے ریزلٹ دینا ہے جیسے آپ کے ہزبن کے ساتھ ٹیوننگ خراب ہوگی تھی تو ٹیوننگ میں آپ کے بہت اچھے ریزلٹ آ رہے ٹیوننگ بن جائے گی کہ ان کی ڈائی وارس ہونے والے تھے تو وہ رک جائیں گے تو یعنی کی آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ لائف پارٹن کے ساتھ یہاں پا بہت بڑھنے والی ہے تو آپ اپنے ان پوزٹیویٹی چیزوں کا آپ انند اٹھائیں اور اس کے لیے آپ برسبتی کی اپاس نہ کریں ان کے منتروں کا جاپ کرو اور وشنو بھوان کی ارادنہ اس پر سب سے شکر مانی جاتی ہے تو یہ برسچی کراسچی کا ویڈیو ہم نے آج یوٹیوب پر بنایا آپ کو کیسے لگی یہ ویڈیو آپ بتائیے اس کے ساتھ ہم آپ سے ملتے ہیں نمشکر